بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اب ماتن نے یہ دعا کی وَعَلَى آلِهِ الَّذِينَ قَامُوا بِنُصْرَةِ الدِّينِ قَوِيمِ تو پہلے ترکیب بتاتے ہیں شارے فرماتے ہیں کہ عَلَى آلَى 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 آل یہ تو اس طریقے کا تو یہ معنی بن جائے گا اس کا اب آل کا ذکر کی ہے انہوں نے جو آل آلی تو آل کا مصداق بتاتے ہیں کہ آل سے مراد کون فرماتے ہیں کہ آل تو ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ اہل بیت ہی حضور کی اہل بیت مراد حضور کی عزواج متحرات اہل بیت میں ہوں کی او عطرتوہو یا دوسرا ترجمہ آل کہتا ہے حضور کی اولاد یا دیسرا ایک عام معنی ہے کہ او کل مؤمن تقین یا پھر ہر متقینوں میں جس پر وہ حدیث ہے نا آم اور وہ آلی تو یہ تین معنی انہوں نے کر دیئے لیکن مناجیون رحمت اللہ علیہ تیسرے معنی کو یہاں ترجیح دیتے کہتے ہوا بھول انسبو ہاں ہنا کہ جو آخری معنی ہے اس کی مناسبت زیادہ ہے یہاں زیادہ کی مناسبت کے لئے وجہ بتاتے ہیں کہ لئے ان المسنف لم يتعرض لذکر الاصحاب فسولات کہ اس کی زیادہ انسبیت اس لحاظ سے ہے کہ مصنف نے یہاں سولات کے زمن میں صحابہ کا ذکر نہیں کیا صرف آل کا ذکر کیا ہے تو جب صحابہ کا ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی آل میں داخل ہے تو پھر آل کا وہ معنی لوگ جس میں صحابہ بھی داخل ہو جائیں گے تو وہ کون سا معنی ہے بلو تبین یہ معنی لوگے نا تو پھر صحابہ بھی داخل ہو جائیں گے تو اس معنی میں یہ خوبی ہے کہ گویا کہ صحابہ اکرام بھی اس میں داخل ہو جائیں گے اور معنی عام ہو جائیں گے اس لئے کہتے ہیں کہ فَقَانَ الْأَوْلَى هُوَ تَعْمِيمُ پھر آل کیا ہے؟ تعمیم کے سب کو شامل ہو جائیں گے تو دیکھیں اس کو انسب کہا تو معنی یہ چونکہ اس میں تفضیل کا سیغہ ہے تو معنی یہ ہے کہ نفس مناسبت تو پہلے دو معنوں میں بھی ہے مناسب ہے وہ معنی بھی لینا مناسب ہے لیکن یہ انسب ہے یہ تیترا معنی ہے انسب ہے کہ اس میں غیر مذکور جو صحابہ ہیں وہ بھی داخل ہو جائیں گے تو یہ وجہ انسبیت بتا دی ہے آپ کو باقی یہ صحیح تو وہ پہلے دو معنی بھی ہیں اچھا اب یہ جو لفظ انہوں نے فرمایا ہے کہ اَلَّذِينَا قَامُوا بِنُسْرَتِ الدِّينِ الْقَوِيمِيهِ حضور کی آل وہ آل وہ لوگ ہیں جو قاموا بِنُسْرَتِ الدِّينِ الْقَوِيمِيهِ جو قائم رہے ہیں کیا رہے قائم رہے دینِ قَوِيمِيهِ قائم کی نسرت پر دینِ قَوِيم کی نسرت پر قائم و دائم رہے ہمیشہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے دین کی دوسرت اور مدد کی ہے یہ ہو کہ آل کی کے لیے صفت لے آئے صحابہ بھی داخل ہو گئے اب یہ کہتے ہیں اس میں یہ دین کا لفظ ہے تو دین کا کیا معنی ہوتا ہے اللہ جیوز رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین کی تعریف ہے کہ دین جو ہے یہ ایک وضع الہی ہے خدا بندی قدوس نے گویا کہ دین ناظل کیا ہے دین کا تقرر کیا ہے سمجھ میں آگئی ہے یعنی موضوعات الہیہ دین مجموعہ ہے کس کا موضوعات الہیہ اللہ جیوز رحمت اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں وضع کی ہیں جن کے مجموعہ کا نام دین ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ ایمان ہے بغیر 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 تو یہ مجموعہ جو ہے یہ کیا ہے دین ہے تو وضع الہی ہے یعنی موضوعات الہیہ ہیں سائق لزویل اقولی بی اختیارہم المحمودی الالخیر بساعت کہ یہ دین جو ہے زویل اقول یعنی مکلفی زویل اقول سے مراد مکلفی اس دین سے جو لوگ مکلف ہیں وہ اپنے اختیار سے اپنے اختیار سے جب اس کو اختیار کردے اس کو پسند کر لے گئے ہیں تو یہ دین ان کو چلاتا 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 کدھر لے جاتا ہے خیر بزاد کی طرح خیر بزاد کیا چیز ہے اللہ کی رضا خیر بزاد تو جو اللہ کی رضا ہے یہ مکلفین جب اپنے اختیار سے ان کو پسند کر دیتے ہیں دین کو اختیار کر لیتے ہیں تو یہ دین پھر ان کو لے جاتا ہے کدھر خیر بزاد کی طرف یہ ہے دین کی تعریف ہو کہ وہ مکلفین کو اپنے سائقین کو جو لوگ اس کو چلاتے ہیں اور اس کے اوپر عمل و عقیدہ رکھتے ہیں تو ان کو خیر بزاد کی طرف پہنچا دیتے ہیں آئی سمجھیں آئی شاہد اب یہ دین جو ہے یہ تتاریف ہو گئی دین تو دین جو ہے کہتے ہیں اس کی پھر دو قسمیں بعض جو موضوعات الہیہ ہیں یعنی جو منزلات ہیں جو احکام ہیں بعض عقائد سے متعلق ہیں اور بعض عقائد سے متعلق ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ہوا یشمن الہقائدہ والاعمالہ دین کا جو لفظ ہے یہ عقائد و اعمال دونوں کو شابل ہیں تو دین بن جاتا ہے سمجھئے اچھا باقی دین کا جو اطلاق عام ہے وہ تو یہ ہے کہ بس ہر دین دین ہے ہر دین کیوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین تھا عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین تھا باقی انبیاء کا دین بھی دین تھا تو ہر دین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ دِینِلْ ہر دین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے چاہے منصوب ہے چاہے غیر منصوب ہے سمجھائیے باقی یہ تو دین کے لفظ کا انہوں نے وضاحت کر دی ہاں لیکن دین تو عام معنی میں آیا اسلام بھی آتا ہے تو اسلام جو ہے یہ بھی دین لیکن یہ دین خواہ اور وہ دین کا لفظ جو ہے وہ دین عام تو درمیان میں گویا کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو گئی ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ والاسلام وہ هو الدین المخصوص للمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جو ہے وہ حضور کا دین مخصوص ہے لہذا اسلام کا اطلاق موسیٰ علیہ السلام کے دین پر نہیں ہوتا دین کا اطلاق ہوتا ہے اسلام کا نہیں ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر نہیں ہوتا باقی انبیاء کے دینوں پر نہیں ہوتا حضور کے دین کا نام ہی اسلام ہے سمجھائیے قرآن عظیم میں جو اللہ جلدہ مجدو نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام یعنی پسندیدہ دین ان الدین ان الدین المختار عند اللہ پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے جب اسلام آگیا تو اب یہ پسندیدہ دین اب اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو اختیار کرتا ہے ابتغا کرتا ہے طلب کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے قیامت کے دن اس دین کے مطابق جو اس نے اعمال کیے ہیں وہ مقبول نہیں ہوگی وہ اعمال مقبول ہوگی تو یہ غرور کا دین ہے وہ دین المخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھو اب مطل میں قویم کا نفذ صفت میں لے آئے دین کے لئے دیکھو قامو بنسرت الدین القویم تو کہتے ہیں یہ ماطل نے یہ قویم کا لفظ لاکر تو یہاں پر اشارہ کیا کہ آل اصحاب نے کس دین کی نسرت پر استقامت اختیار کی تھی دین قویم کے لفظ اسے گویا کہ اشارہ کر دیا کہ حضور کا یہ دین یہ دین اسلام مراد ہے دین اسلام مراد ہے کہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ دین مستقیب یعنی موصوف بالاستقامت جو دین ہے وہ کم سا دین ہے دین اسلام آئی اس حمل میں اس لئے کہتے ہیں دیکھو اشارت اور کہتے ہیں شاید یہ جو ماطل نے قویم کے ساتھ اس کو موصوف کیا اس میں اشارہ ہے کس کی طرف ہو کسی دین اسلام کی طرف کسی دین اسلام کی طرف کسی دین اسلام کی طرف کیسے اشارہ ہو گیا بھئی کہتے ہیں یوں کہ لئن دین الاسلام هو الموصوف بالاستقامت پہلے پڑ چکے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ موصوف بالاستقامت ہے تو دین مستقیم صرف یہ اسلام ہے تو یہاں جب قویم کا نفس ذکر کیا تو قویم ممن مستقیم سمجھ میں آگئی ہے لہذا یہ اس دین دین اسلام کی نصرت پر صحابہ اور حضور کے آن میں گویاتے دوام اور استقامت اختیار جائے اسی پر قائم و دائم رہے سمجھ میں آگئی ہے یہ بات تو ہو بھی ختم مطن کی وضاحت یہاں تک ہو گئی ہے دیکھو مطن میں جو مشکل لفظ تھے اس کی وضاحت تھے جو آسان تھے اس کو چھوڑ دیا سمجھئیے جیسے یہ اللذینہ ہے اس کو نہیں چھوڑ دیا آسان ہے یہاں نور نور تک پہنچتے ہوئے کم از کم تو اللذینہ کو تو جانتا ہوں گے نا اس لئے اس کو نہیں چھوڑ دیا کہ اللذینہ کیا چیز ہے قامو اس کو نہیں چھوڑ دیا اس لئے کہ یہاں تک پہنچتا ہے تالب علم تو یہ تو جانتا ہوگا نا کہ قامو کیا سیغہا ہے نصرت کے لفظ کو نہیں چھوڑ دیا کہ نصرت کا معنی تو بالکل واضح ہے سمجھئے اس لیے جو الفاظ مطن میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا معنی اور ان کی شرع واضح ہوتی ہے تو شارع پر اس کے اوپر اوجنی دیتے ہیں وقت نہیں ضائع کرتے ہیں ہاں جو اہم الفاظ ہوتے ہیں ان کی وضعات کرتے ہیں تو یہاں تک تو مطن کی شرع ہو گئی ہے سمعلم سے اب ایک نئی بات اور یہ نئی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں اصل میں یہ جو اگلا مطن ہے اعلم ان قصود الشرع سلاسطن مطن ہے اس اگلے مطن کے ساتھ اس مطن کا گویا کے ربط پتا جاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو یہاں تک تو خطبہ تھا یہاں تک تو خطبہ تھا اب کتاب کے مسائل شروع ہیں سمجھ میں آگئی ہے اور یہاں تک تو خطبہ کے زمن میں دین مستقیم کا ذکر ہوا اور دین کی تعریف ہو گئی ہے کہ دین کس کو گئی ہے سمجھ میں آگئی ہے تو اب دین کے ایک حصے کے دین کے ایک حصے جس میں یہ کتاب لکھی جا رہی ہے جس حصے میں یہ کتاب لکھی جا رہی ہے اور اس کے مالہو مالے کا ذکر شروع ہوگا سنوے یہ بتایا تھا نا کہ ایک عقائد ہے دین میں ایک عامان تو عامان سے جو متعلق علم ہے وہ حصہ ہے اس کے اصول کا یہ بیان شروع ہو رہا ہے اس لیے فرما اور ایک یہ تحقیق مقام بھی کرتا ہے کہ بھئی یہ تو کتاب ہے علم اصول شقہ اس لیے ماتن نے آگے کہہ دیا کہ علم انہ اصول الشرع صلاح صلی اللہ شرع کے اصول تین ہے تو کتاب تو کس میں ہے اصول شرع میں اصول فقہ میں اصول فقہ کہ باقی مسائل تو شروع کر رہے آگے لگے ہوئے لیکن اصول فقہ کی تو نہ تعریف ہوئی ہے اب تک کہ وہ کیا چیز ہے نہ اس کے موضوع کا ذکر ہوا ہے نہ اس کے غرض و غایت کا ذکر ہوا تو جب تعریف ہی سرع سے نہیں ہوئی تو تعریف علم تو وہ پہچانے گئی نہیں تعریف علم کو تو اس کی معرفتی حاصل نہیں ہے تو اس کے مسائل کے ذکر کا کیا مانا بھئی جب کوئی چیز جانتے نہیں ہو ایک چیز کو آپ نہیں جانتے کہ وہ کل کیا چیز ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شیر شیر کو آپ جانتے نہیں یہ شیر کا پنجا ہے یہ شیر کا سر ہے یہ شیر کے دار ہیں اب وہ شیر نہیں آتا تو شیر کے داروں کو کیا جانے کا تو جب اصول فقہ کوئی نہیں جانتا تو اصول فقہ کے اصول سلاسہ کو کیا جانے کا کہ یہ یہ ہے وہ ایک اثر یہ ہے ایک اثر اور باقی مسائل کو کیا جانے گا اس لئے اشارے فرماتے ہیں کہ ماتن نے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے کہ ماتن سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ تعریف اور غرض و غائط اور یہ موضوع وغیرہ یہ تو چھوٹی کتابوں میں اس کا ذکر ہونا تو یہ مانار جو ہے یہ کوئی اسپن کی چھوٹی کتاب تو نہیں ہے یہ تو متوسط درجہ کے طلبہ کے لیے کتاب ابتدائی طلبہ کے لیے تو نہیں ہے تو وہ تو ابتدائی کتابیں جو ہے جو تعالیب علم پڑھتا ہے تو وہاں انہوں نے یہ چیزیں تو سیکھ لی ہوں اس لیے یہاں ماتن نے ان کو ذکر نہیں کیا کہتے ہیں اے عدم انہ اصولاً فقہی لہو حد اضافی و حد لقبی و غائط و موضوع اصول فقہ جو ہے اس کا تو ایک حد اضافی ہے حد اضافی مضاف کا علق مضاف کی علق تعریف کرو اصول کی اور فقہ کی علق کرو تو یہ کیا ہے حد اضافی ہے ایک حد لقبی ہے کہ آپ یہ مضاف مضاف نے ملا کے یہ اسم عالم ہو گیا جس کے لیے اس فن کے لیے اب اس عالمی معنی سے اس کی تعریف کریں کہ علم بالخواعیدی یتوصل بہا علا الفقہ تو یہ اس کا لقبی یہ مضاف مضاف لے ملا کے تو یہ عالم ہو گیا ہے اس فن اب اس عالم کی جہد سے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو حد لقبی کرتے ہیں تو یہ اس کے تعریف لقبی ہے اور اس کی غایت اور موضوع بھی ہے کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں اس قصود فقہ کا جو فن ہے اس کی ہیں لیکن ماتن نے ذکر نہیں کیا اور میں نے وجہ بتا ہی آپ کو کیسے لیے ذکر نہیں کیا تو یہ کہتے ہیں شارع کہ یا ماتن نے ذکر نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کرتے ہیں ہم بھی ماتن نے کپڑا جیسے لپیٹا ہے ہم بھی انہی پیچوں کے ساتھ کپڑے کو لپیٹ دیں انہی پیچوں کے ساتھ دیکھو جب تم کپڑا لپیٹ تو اس کی کردے ہو نا تو اس میں یہ پیچ پڑ جاتے ہیں کون سے یہ ہے نا یہ دیکھتے ہو پھر جب تم اس کو لپیٹتے ہو اور تہ کرتے ہو تو پھر پیچ پڑ جاتے ہو سمجھئے تو کہتے ہیں ماتن نے جس کپڑے کو جن پیچوں کے ساتھ لپیٹا ہے ہم بھی انہی پیچوں کے ساتھ سمجھئے غیر رہا اس کو کہتے ہیں ہاں اس لئے کہتے ہیں وَلَمَّا لَبِيَذْكُرْهُ الْمُسَنِّفُ جب ان مذکور اس مذکور چیز کو مصنف نے بھی ذکر نہیں کیا تو ہم کیا کرتے ہیں تَوَيْنَا عَلَى غِرِّهِ ہم نے بھی کپڑے کو لپیٹا مصنف کے پیچ کے ساتھ مصنف نے جو پیچ بنایا تھا نا کپڑے کو لپیٹ کر کپڑے میں ایک پیچ پڑ گیا تھا بس ہم نے بھی ویسے ہی ٹھپ کر دیا تو ٹھیک ہے کہ اب وہ تفصیل تو ہم نہیں ذکر کریں ان چیزوں کی تفصیلات ہم نہیں ذکر کریں لیکن ایک بات ہے ٹھیک ہے بھائی مصنف نے تو اس لئے چھوڑا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ منار جو ہے یہ کوئی بچوں کے لئے کتاب نہیں ہے یہ کوئی اقتدائی کتاب نہیں ہے یہ چیزوں تے اقتدائی کتاب ہمیں ہوتی ہیں تو ماتن نے تو اس خیال سے چھوڑا لیکن مجھے پتا ہے کہ ماتن کے زمانے میں اور آج کے زمانے کے طلبہ میں بڑا پڑا ماتن کے زمانے کے طلبہ جب ایک مرتبہ چیز پڑھ لیتے تھے وہ ان کا حافظہ قوی ہوتا تھا وہ ان کو یاد ہوگی آج کل کے ایسے علو آگئے ہیں کہ ان کو دس بار پڑھاؤ گے نا تو پھر جب مہینے کے بعد آئے گا تو گیارویں بار پھر پڑھانا پڑھ لیتا ہے وہ بھول گئے وہ یہ تو اس زمانے کے طلبہ تو ایسے اس لیے ہم اپنے اہل زمان کا لحاظ کمتا ہوں شاعری کیا کہتے ہیں اپنے اہل زمان ماتن نے اپنے اہل زمان کی ریائت کی ہے خیال رکھا ہے جو اتنی ذکر پر ہمارے اہل زمان کا تقاضہ کیا ہے ان کی کھوپڑی میں تو چیز بیٹھتی نہیں وہ تو ادھر پڑھ لی ہے وہ ادھر بھول گئے اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنے اہل زمان کا خیال رکھتے ہیں اس لیے کہتے ہیں لیکن اس مقام پر لابدی ہے یعنی ضروری ہے کہ اتنا تو جان لیا جائے کہ ان علم اصول الفقہ علم يبحث فيه عن اثبات الادلت للأحکام کیس کی تعریف جانتے ہیں حضی اللہ حضی کو جانتے ہیں زیادہ تفصیلات نہ صحیح لیکن کم از کم اجمالی سی تعریف کیو ہے وہ کر لینی چاہیے تاکہ وہ پیچھے اگر کسی نے پڑھا ہے تو کم از کم وہ میموری میں آ جائے یاد آ جائے اس لیے کہتے ہیں اتنا جاننا تو ضروری ہے کہ علم اصول فقہ کی لقدی تعریف کیا ہے علم يبحث فيه عن اثبات الادلت للأحکام وہ علم ہے جس میں بحث ہوتی ہے کس سے احکام کے لیے ادللہ کے اثبات احکام شرعیہ کے لیے کہ بھئی اس حکم شرعی کی کیا دلیل ہے کتاب اللہ میں وہ آیت آپ بتا دی حدیث میں کیا دلیل ہے اس حکم شرعیہ وہ حدیث آپ بتا دی کم از کم اتنا ہاں یہ تعریف لقبی جو ہے اس کا پہچاننا تو پتہ لگ گیا کہ اب یہاں پر بحث ہوتی ہے کس سے عن اثبات الادلت للأحکام اچھا ادللہ کا اثبات للأحکام تو یہ اثبات نفی ایجاب یا صلو یہ ادللہ کے احوال میں سے ہے کہ نہیں ہے تو یوں سمجھو کہ گویا کہ اس فن میں بحث ہوتی ہے کس سے احوال ادللہ احوال ادللہ سے احکام کے لیے تو احوال ادللہ کی جب باس ہوتی ہے تو جس فن میں جس چیز کے احوال سے باس ہو یعنی عوارز ذاکیہ سے باس ہو تو وہ چیز اس فن کے لیے کیا ہوتی ہے اس فن تو بس موضوع کا بھی پتہ لگ گیا لہذا کہتے ہیں اس کے موضوع میں احوال تو بہت ہے بعض انہیں کہا صرف ادللہ موضوع بعض انہیں کہا نہیں بھئی احکام کی ساتھ ملا دو ادللہ اور احکام دونوں ملا کر تو یہ موضوع ملا دیون کہتے ہیں کہ میرے نزدیک مختار قول یہ کہ ادللہ اور احکام دونوں اس فن کا موضوع سمجھ میں آگئی ہے کہتے ہیں اس لئے فَمَوضوعُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ ها هُوَ الْأَدِلَّةُ وَلْأَحْكَامُ جَمِعًا ادللہ اور احکام دونوں اس فن کا موضوع الْأَوَّلُ مِنْ حَيْسُ اَنَّهُ مُسْبِطٌ عَدِلَّةُ اس جہد سے کہ یہ مُسْبِط لِلْأَحْكَامِ وَالثَّانِي مِنْ حَيْسُ اَنَّهُ مُسْبَطٌ اور احکام اس جہد سے کہ وہ مُسْبَط بِلْأَدِلَّةِ مُسْبَط بِلْأَدِلَّةِ ہے اس جہد سے تو یہ بہرحال موضوع بھی متعین ہو گیا اور غرض و غائت تو ظاہر ہے غرض و غائت تو ظاہر ہے کہ وہ کیا چیز ہے ہاں سعادت داریت سعادت کہ انسان کو اللہ جلنہ مجدود دنیا و آخرت میں سعادت نصیب فرمات کامیابی فلاح وہ چیز ظاہر تھی اس لئے اس کا ذکر نہیں تو جو جو ضروری چیز تھی وہ شارح نے یہاں پر پھر دوبارہ ذکر ہوں کہ یہ اس کا حد علاقہ بھی ہے اور یہ اس کا موضوع آئی سمجھ میں ہو گیا موسیقی موسیقی